موڈ جو ہے وہ شروع سے ہم لے کے چلے رہے ہیں کہ موڈ ایک سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہے جو کرنی ہوتی ہے اگر آپ کسی جگہ پہ لائٹنگ کر رہے ہیں اور اس کا موڈ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ یہ ماتمی سین ہے تو وہاں پہ آپ لائٹنگ اس قسم کی کریں گے اگر آپ کے پاس ریفرنس دماغ میں ہے اور یاد داشت میں ہے کہ میں نے دس جگہ یہ سین دیکھا تو وہاں فلموں میں دیکھا تھا یا کہیں اس فنکشن میں انوال تھا یا وہاں سے گزرا تھا تو وگر آپ ریفرنس پاس ہے تو آپ پتہ لگے گا کہ اس میں لو ڈیم سافٹ لائٹ ہوتی ہے سورس ایک طرح سیلڈش کرتے ہیں لیکن گلوم کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں کہ اس میں ڈارک پیچز یا ڈارک پوشنز رکھتے ہیں لیکن وہ ڈارک پوشن میں اندھیرہ نہیں کرتے اس ڈارک پوشن میں ڈیٹیل ضرور آتی ہے لیکن چونکہ ویزیبیلٹی کی جو میں بتایا تھا شروع میں رینج ہے ویزیبیلٹی کے ایج پہ لے جاتے ہیں کہ وہ ہارڈلی ویزیبل ہو تو وہ آپ کو سیڈنس کا ایلیمنٹ دیتا ہے اس طرح خوشی کا کوئی ایلیمنٹ ہے تو وہ چیزیں آپ ہائیلائٹ کر کے برائیٹ کر کے جو اچھی چیزیں ہیں فلارز ہیں پیچھے پینٹنگ ہے کوئی کھڑکی ہے بائی لینڈسکیپ نظر آ رہی ہے تو آپ اس پہ سٹیس دیتے ہیں تو اس موڈ کو کریئٹ کرنا ہوتا ہے موڈ is one of the most important factors موڈ considers the basic psychological reaction of the audience lighting can cause an audience to feel a wide range of different emotions جتنے emotions ہیں یہ صرف lighting کے طرح کنوے ہوتے ہیں باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچر لگائی ہوئے ہوں گی کریئٹ کی ہوئے ہوں گی نیچر سے لگائے ہوں گی سیٹ لگائے گا تو وہ کمرہ کمرے کی طرح لگائے گا صوفہ صوفہ کی طرح لگائے گا لیکن اس سارے کو ملاک جب موڈ بنانی کوشش کرتے ہیں وہ lighting کی ہے lighting is actually painting with light also it's a sort of an art form so اس کے لیے ہوتا ہے تو وہ جتنی range emotions کی ہوتی ہے وہ ساری اس light کے ذریعے ہم create کرتے ہیں feeling of happiness, sad, content, horrified, excited and often bored all depend on wide number of psychological and physiological factors اس میں دو چیزیں physiological تو elements آ جاتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور جو tools lighting والے کے پاس ہیں اس میں lighting کے tools ہیں جو lights ہیں اس کے filters ہیں اس کی sources ہیں softness ہے, hardness ہے shadows ہیں, contrast ہیں وہ ہم create کرتے ہیں this also is true in respect of how audience interprets naturalistic and atmospheric moods such as sunny, cloudy, rainy, lighting یہ جیزیں بھی جو ہیں یہ آپ کیسے create کرتے ہیں جبکہ آپ theater کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یا TV کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور indoor کا scene ہے studio میں shoot کیا ہوئے ہیں آپ کو یہ feeling دینی ہے کہ cloudy ہے باہر یا بارش ہو رہی ہے باہر یا اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے کڑی تو وہ آپ کیسے کن کے factor کے استعمال کرتے ہیں وہ سارا lighting پر depend کرتا ہے lighting designer نے اس میں کام کرنا ہوتا ہے lighting designer rapidly learns that things are not what they are یہ بڑی important بات ہے سننے والی بات ہے things are not what they are things are what they appear to be جو چیزیں اصل میں ہیں وہ اصلی وہ نہیں ہیں وہ چیزیں وہ ہیں جو وہ اصل نظر آ رہی ہیں وہ lighting کے through ہے جو چیز وہاں رکھی ہوئی ہے وہ ممکن ہے ایک میز ہو ایک لکڑی کا frame ہو لیکن اس کو جس طرح پہ آپ light کریں گے تو اس کا وہ depiction یا اس کا جو image ہے وہ اس light پر depend کرتا ہے اس کو کس جگہ سے light کیا ہے تو آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں اگر آپ furniture صرف highlight کرنا ہے تو آپ furniture کی lighting کریں گے اگر وہ furniture کو آپ dim رکھے جو اس پہ character پیچھے ہے اس کا face نکالنا ہے تو وہ جو element ہے furniture کا وہ ایک خالہ کے وہاں پہ ہے وہ نظر بھی آ رہا ہوگا لیکن وہ میز کا صرف ایک impression یا ایک support element کی طرح نظر آئے گا جس طرح main character تھا اس film میں hero کو prominence پوری پوری دیوئی تھی with a carrying beam لیکن جو support characters تھے وہ subdued تھے لیکن individually اگر ان کو اگلاد اگلاد شارٹس میں میں دیکھا تھا وہ properly lit تھے key بھی ان کی تھی internal بھی تھی properly placed بھی تھی shadow بھی نہیں تھا fill property roundness property background سے separation بھی کی ہوئی تھی background پہ shadow بھی نہیں تھا یہ element سارے کٹھے رکھنے ہوتے ہیں تو یہ actually اس control کے تحت ہے جو آپ اپنے tools پہ اگر آوی ہیں چیزیں سمجھ ہوئی ہیں ساری دماغ میں پوری picture ہے وہ خیال ہے جو create کرنی ہے تو آپ اس پہ آگے چل سکتے ہیں اس سے آگے ہم آکے دیکھتے ہیں آپ sceneوں کو جو actually lighting director نے create کیا ہمیں اب یہ ایک scene ہے کسی کا اس میں دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے یہ atmosphere کو create کیا ہے visibility کی limits رکھی ہوئی ہیں اس نے کہ جو چیزیں دکھانی ہیں اس نے وہ دکھائی ہیں جو چیزیں چھپانی تھیں اس نے تو چھپا لئی ہوئی ہیں اور جو اس کی flare اور glare اور beams نکالنی تھی جو اس mood کو create کرنا تھا وہ اس نے lighting کی source کے حساب سے کیا ہے ان lighting کی source کو آپ streaks کو استعمال کیا ہے color کے استعمال کیا ہے جل کو استعمال کیا ہے lighting itself بھی اس میں station میں استعمال کی ہوئی ہیں جو elements ہوتا ہیں یہ یعنی لی ہم lighting دیکھتے نہیں ہیں یہ اس نے ان کو as element اس set کا اس محول کا سارا دیا ہوئے اور جہاں سے glow اور وہ horror اور shine نکالنی تھی وہ effect نکالنے کے لئے اس نے وہ کیا ہوئے اور دیکھیں کہ foreground میں جو figures رکھی ہوئی ہیں ساری یہ ساری اس silhouette میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ image بھی نظر آ رہا ہے لیکن جو وہ convey کرنا چاہ رہا تھے جو director کی ڈیمانڈ ہوگی یا expect کی ڈیمانڈ ہوگی یا اس program کی ڈیمانڈ ہوگی اس کی light میں اس نے وہ اس کو successfully execute کی ہے اور وہی چیز اگر daylight میں یا flood light کر دی ہوتی تو یہ ایک اگلی سا گھر بن جاتا اگلی سا scene بن جاتا آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا next والا دیکھیں کسی نہیں lighting کی اور color کی اور blending کی ساری اس نے combination کی ہوئی ہیں اور یہ تمام beams اور spots ساری کی ہوئی ہیں اس میں سوڑا سا زیادہ bright ہو جائے زیادہ اچھی ہو جائے لیکن color کی blending اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے color جب merge کرتا ہے وہ green سے blue سے ہوتا ہوا پھر اور نیچے yellow جس dominance چاہیی تھی وہ کی ہوئی ہے اسی محول میں سے نکال کے اس نے audience کو بھی اس green patch میں نحلائی ہوئے تاکہ یہ audience میں نے بتایا تھا کہ audience theater میں کسی show کے لیے audience اس کا حصہ ہوتا ہے سننے والا اور music دونوں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سننے والے بھی ہوتا نہیں پاڑنا ہے کہ اس کے بغیر وہ musician کو status یا background نہیں ملتی تو یہ surrounding کا environment کا حصہ ہے جو صرف یہ پیچھے background ہے وہ نہیں ہے اس background کے element کا main factor جو ہے یہ audience ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے اور اس نے اس کو اتنا cleverly play کیا ہے کہ وہ جو دیکھنے والے لوگ ہوں گے جو اس سائٹ سے دیکھ رہے ہیں اس سائٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ element اس کو support کر رہا ہے یہ contrast contrast provide کر رہا ہے green اس bright lit portion کو اور اس سارا focus آپ غور سے دیکھیں کہ محول بھی بنایا ہے اس نے لیکن center کے focus پہ سارا دھیان آپ جدر مرضی چلے جائیں اس کونے دیکھنا شروع کریں beam آپ کو lead کر کے یہیں لے آتی ہے اس beam کو دیکھیں lead یہیں آتی ہے ان بندوں کو دیکھیں تو یہ lineیں اسٹری کیسے قسم کی ہیں کہ آپ force ہوتے ہیں آپ کا focus وہ ہوتا ہے یہ lighting designer کا کمال ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو یا focus کو attention کو جہاں لجانا چاہے وہ lighting کے ذریعہ کر سکتا ہے اس کا دوسرا طریقہ بھی آسان تھا جو ہم حمل و عام طور پہ کرتے ہیں یہ ساری beamیں نہ لگاتے back light دو تین لگاتے باقی سامنے سے سارے floods banks بڑے ہوئے لگاتے دن چڑ جاتا یہاں پر لیکن وہ جو جان یا جو چیز بنی ہوئی اس وقت ہے وہ نہیں مل سکتی تھی کیونکہ demand یہ تھی اگر ہم اس طریقے پہ کر دیتے ہیں تو lighting designer فیل ہو گیا اس میں lighting designer نے کامیابی حاصل کی ہے کیوں کہ بڑی مینے سے کام کیا ہوگا کہ اس میں جو آپ کو lighting نیتی نظر آ رہی ہیں اس سے تین گناہ اور lighting جو ہمارے frame کے اندر نہیں ہیں اس میں time اور factor budget سارا کی انبال ہوتا ہے اگلی تصویر میں دیکھیں کہ stage کے اوپر جو characters ہیں ان کو نکالنا تھا اور ان characters کی importance کے حساب سے light ہے پیچھے والا محول پورا اس نے وجہ آگر کیا ہوا ہے جو اس کی background کا element important ہے وہ بھی prominence میں ہے لیکن ان سب کو کھا نہیں رہا ان کے اوپر dominant نہیں کر رہا اور ان کے دیکھیں floor کے نیچے والا portion میں ڈاگ رکھنا تھا اس میں وہ رکھا ہے تاکہ reflectors کے کام آ سکیں اگر اس کی lighting کا angle ذرا سا بھی غلط ہو یہ نیچے جو base میں reflections آ رہی ہیں اس کی ساری جو اس کا painting کا effect دے رہی ہیں جو artistic form بنا رہی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اسی طرح french کی اوپر جو باہر border تھا وہ اس نے اس کو grace دینے کے لیے enclose کرنے کے لیے define کرنے کے لیے اس نے touch دیا اسرل light کا وہاں پہ lighting پوری spot یا beam یا نہیں دیا اس کا shadow نہیں آرہا soft light glow کیا ہے کہیں سے رکھ کے bounce کر کے light دی ہوئے تاکہ وہ touches edges پہ آئے frills پہ آئے line define کر دے ان کو support background کو مل جائے اور نیچے کی جو highlight یہاں پہ ہے اس area کے اندر یہ performance کر رہے ہیں اور اس background کا یہ characters حصہ ہیں اسی طرح next میں دیکھیں کہ اس نے characters کو light کیا ہے یہ وہی masking جب میں نے شروع میں بات کیسے جب mask لگاتے ہیں تو lighting زیادہ difficult ہو جاتی ہے کیونکہ mask too bright ہوتا ہے flat ہوتا ہے اس میں form نکالنی مشکل ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ مائمز میں اور بیلیز میں اور دھبے clowns ایڈ کرتے ہیں یا masks ایڈ کرتے ہیں وہاں پہ یہ requirement ہوتی ہے اس کی lighting ذرا سے difficult ضرور ہوتی ہے پھر اس نے دیکھیں کہ light and shade میں کسی طرح کمال کیا ہے کہ ہر علاقے کو لیلیل کیا ہوئے foreground کو اور ڈیل کیا ہے ان لوگوں کو سیلیکٹیو light دے کے جو ان characters کی requirement تھی light کو جان کے اس angle سے دیا ہوئے جو portrait یا straight character کے face پہ light دینی ہوتی ہے اس کے اصولوں کو توڑا violet کیا اس لیے کہ demand وہ نہیں تھی demand یہ والی تھی کہ ہمیں یہ scene کا یہ group کا یہ impression ملے اور اس میں جو prominent character جہاں جہاں میں ہیں اس کی promise کوئی حساب سے ملے وہ غور سے دیکھیں تو یہ faces dubdued ہیں یہ mask dubdued کیا ہوئے main میں lead character یہ ہے support میں lead character یہ ہے characters کو بھی define highlight سے کیا ہوئے اس نے stage پہ کرنا خاص طرح پہ اس طرح کے scene میں کرنا it's very difficult کیونکہ اس کی light اس کے پہ پڑ جائے گی یا اس کی light کا shadow کہ یہاں چلا جائے گا تو اس نے کتنی selectively portion کیا ہوئے کہ حالانکہ light اس math کے اس direction سے آ رہی ہے اس کا سایہ اس کے بازو پہ پڑنا چاہیئے تھا نہیں پڑ رہا اس کا مطلب اس نے اس کو calculate کر کے study کر کے spot کو اس جگہ لگایا ہوئے ہے کہ وہ جو effect بننا تھا وہ effect بھی بن رہا ہے لیکن وہ burning والا effect یا اس کا shadow اس کے عام پہ نہیں بڑھ رہا اس ہاتھ پہ دیکھیں light properly کی ہوئی ہے اس ہاتھ کو اگر دیکھیں تو light کی جو direction established کر لی اس نے وہ source بھی established کی ہوئی ہے یہ آسان نہیں ہے one of the difficult things اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی musical show ہے concert type اور اس میں دیکھیں کہ اس نے mood کو create کے سکھیا ہے کہ اس نے lightوں کو beam کو color کو mix کیا blending کیا ہے بڑی کیفلی اور ان characters کو دو دو lightیں دیکھیں دو دو color دیکھیں وہ center والا position نکالا ہے کہ یہ سارے کے ساری چیز lightیں ہیں لیکن یہ as a whole painting as a whole group جو atmosphere create کرنا تھا اور جو demand تھی اس نے demand کو meet کیا ہوئے اس میں placement ہے light کی اور general fill جو آپ نے دیکھا کہ ہمیں front پر نہیں دی ہوئی کیونکہ اس کی requirement یہ تھی کہ یہ instrument والے جو ہیں یہ instrument کے ساتھ item ہے graphic item ہے کیونکہ visual میں آپ کرتے ہیں play کے علاوہ جو real to life نہیں ہوتے جو ایسٹریکشن میں زیادہ جاتے ہیں اس میں ہم human elements کو بھی as graphic element استعمال کرتے ہیں graphic element وہ ہوتے ہیں جیسے جو graphic میں drawing میں کسی چیز میں شامل ہو جائیں تو وہ اس instrument کے ساتھ بندے کو ملا کے اس نے element وہی بنا دیا آپ ساری direction کو دیکھیں کہ focus کرتے ہوئے اگر visual آپ travel کریں تو آپ گھوم پھر کے ایک focus آیاتے ہیں کہ یار main اس میں lead جو ہے وہ یہ والا ہے جو اس fog میں بنا ہوئے جو fog کے center میں بیٹھ ہوئے جس نے perform کرنا ہے اسی طرح یہ بھی ایک scene ہے اس میں دیکھیں کہ اس نے localize بھی کیا ہوئے باہر کے patches کو بھی light بھی کیا ہوئے لیکن prominence میں اس کو جہاں جو atmosphere چاہیے تھا foggy diffusion suspense والا وہ اس نے successfully create کیا ہوئے by placing light at proper thing and by placing various elements تاکہ وہ اس کا mood atmosphere وہ بنتا رہے اس کا مطلب ہے کہ control اپنے tools پہ اپنے knowledge ہونا چاہیے ان کے پاس resources unlimited ہوتی ہیں تو یہ اس لیے کافی آگے تک کام کر سکتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ ہماری tradition نہیں آئیے والی اور اس پہ اتنا budget بھی نہیں ہوتا تو ہمارے جو tools available ہوتے ہیں ہم اس میں limited رہ کے اسی کے پاس صرف کینچی ہوتی اس طرح ہوتا ہے وہ بھی اپنی شیو کر لیتا اور بال کٹ لیتا ہے چونکہ limited چیز ہی پنکھا دکان AC نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنا کام کرنے کے لیے جو جتنا پھر resources بڑھتی جاتی ہیں اس کے حساب سے وہ کام کر لیتا ہے کنار موچی بیٹھا ہے دیکھیں اس کے پاس کتنی limited resources ہیں لیکن وہ اگر آپ اسے بعد جاتے ہیں آپ کبھی ہوا وہ پورا نیا بوٹ بھی بنا دے دیتا صرف یہ کہ فیکٹری والا جو بٹن دبا کے کر دیتا ہے یا جس کے پاس چھے آٹھ بندے بیٹھے ہیں وہ آج کاریگر کام کرنے والا limited sources کے پاس ہے اگر will to work اس کی ہے وہ آپ کا جوتہ پورا بناتا ہے ریپیئر نہیں کرتا جوتہ بھی بناتا سول بھی لگاتا سارے کام کرتا لیکن اگر اس کی دکان دیکھیں تو وہ اتنی limited چھوٹی جگہ پر بے سور سامان بیٹھا ہوتا ہے لگتا کہ اس کو کوئی کام ملتا ہی نہیں ہوگا اس سے آگے ہم چلتے ہیں اس طرح کی لائٹننگ کا ایف 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 چاہیے تھا اس نے اپنے کریکٹر کو دیکھے کتنا برائٹ نکالا ہے لیکن اس کریکٹر کریکٹر کو اتنی برائٹ لائٹ کے باوجود وہ نکل رہا ہو یا لائٹ نکل رہی ہو اس نے پورا سے کنٹرول رکھا ہے اس طرح اگلے میں دیکھیں کہ آپ نے ایک بیم سے لے کے یہ کریکٹر کے فارم تھی ان کو گرافک فارم میں ضرور تھی ان کو فالو کرنا تھا تو اوپر سے ایک بیم میں ساری سپارٹ کا کام کیا اور ایک بیم میں جو ایفیکٹ کرنا تھا اس کے لیے بنا کے جو ریکوائرمنٹ ہوگی سنگل بیم سے دیکھیں کہ گرافک پیٹن کتنا اچھا منتا ہے ایک سٹریک آرہی ہے دو کریکٹر بننے میں ایک سرنڈ کی برائیٹ ہے تک ویجولی کتنا پاورفل امیج بنتا جس دیوی 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 سورس آف لائٹ یہ بھی ایک سین دیکھیں ایک سٹیج پہ کیا ہو ہے کہ ہر کریکٹر کے اوپر نومل لائٹ بھی ہے اور بلو موڈ رکھنا تو سکرپٹ کی یا پروڈیوسر کی یا دیریکٹر کی ریکوائرمنٹ ہوگی جو خیال لے کے چلا ہوگا کہ مجھے بلو ایمبیانس چاہیے ساری اور بلو ایمبیانس کے علاوہ مجھے فیسز بھی چاہیے کریکٹر جو ہیں جہاں جہاں پرامینس چاہیے ہوگی وہ بھی نکلنے چاہیے اس میں اس نے کریکٹر کے فیسز بھی نکال لے ہی اور ان کے اوپر نومل لائٹ لائٹ ہے گو کے سارے ایمبیانس بھی دی ہوئی ہے اور یہ بلو ایمبیانس نے نکل اس نے ویریس جگہوں سے لائٹ دی ہوگی ایک جگہ سے نہیں جا سکتی وہ آپ کو ان کے ریفلیکشن سے کئی نہیں پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے کیا ہے لیکن جب تک اپنے ٹولز پہ اتنے کم ہوگی لیکن اگر آپ لگے رہے لگن ہے تو آپ کے فیلئر کم ہونے شروع ہو جائیں گے اور کامیابی زیادہ ہوتی جائیں گی اور آپ کو جب کامیابی ہوتی ہے تو ایک عجیب قسم کی خوشی ایک سیٹسفیکشن دل میں ہوتی ہے اگلی سلائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس فیلٹر استعمال کر لیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک فرنٹ پہ استعمال کر ایک بیک پہ اس کے سپورٹ لائٹ بیک گراؤنڈ کو گلو کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں بیک سے وہ ایج پہ جو ایج نکل رہی ہوتی ہے سموک ساتھ ایڈ کریں یہ گلو نظر آگا یہ ہلو اس سے ہے کہ فاغ مشین استعمال کی ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ پورشن پہ یہاں پہ تھا یہاں ایکسٹرا لائٹ ایڈ کیا ہے کیونکہ سورس یہاں پہ ہی اس کا شیڈو بہت دور تا جانا تا یہ یہ سارے اوپر سپارٹ لگے میں یہ سیٹ کا حصہ بن گئے اس کو استعمال کیا ایلیمنٹ اف ڈیزائن فر دس ہول پورشن کہ یہاں پہ جو پہ پرفارمنس ہونی ہے اس کے یہ سارے اس کا حصہ بن گئے یہ اس کی بیکگراؤنڈ کا جو کام میں نے کہا تھا اگر دیکھیں کہ ڈیفرنٹ گریڈز ہیں تو یہ ڈاک لائٹ ہائی لائٹ اور شیئٹ کا لائٹنگ ساری میں اس کے بعد اس سین میں غور کریں کہ دو کریکٹر بیٹھے میں ہیں اور کریکٹر کے پیچھے کتنے کلر کے پیچز ہیں اور یہ سپارٹ میں ان دونوں کی لائٹ اپنے سے انڈیپنڈنٹ کی ہوئی ہے اس کو لائٹ کیا ہوئے اوپر بیکگراؤنڈ میں جتنے پورشن ہیں ان کو لائٹ کیا ہوئے اس ٹریٹ کر کے کمبائن یہ کیا ہوئے کہ آپ اس میں بلینڈ بھی کرتے ہیں ان وائرمنٹ جو محول کو سپورٹ کرتا وہ ایک وہ کریٹ کیا ہوئے تھوڑا سا فیری ٹائپ بھی ہے تھوڑا سا ایویل بھی ہے تھوڑا سا ایب سٹیکٹ بھی ہے تھوڑا سا رومانٹک بھی ہے تھوڑا سسپین فلز بھی ہے یہ سارے ایلیمنٹ اس نے ایک لائٹوئنگ کی کمال سے کی ہیں اس کے بعد ہم چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیں گے جس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ٹوٹل آنٹرینڈ جونئر موس لڑکیاں ہیں اور کمپیٹیشن جو تھا جو آل پاکستان کمپیٹیشن تھا اور اس کو دیکھنے کے بعد میں تھوڑے سے آپ کو ریویو دوں گا جو بعد میں دیکھ کے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ایک وہ ہے جو میں اس کا لائٹنگ ڈیزائنر تھا بدقسمتی سے خوش خوش مزی سے تو اس میں سیکنڈ پرائز اور بیسٹ لائٹنگ پرائز سارا اس کو دیا گیا لیکن اس میں فرق کیا تھا اس میں کمال کیا تھا کاریکٹرز حالانکہ کمزور تھے اتنے ٹرین نہیں تھے ریہرسل زیادہ نہیں ہو سکی ویکنس تھی لائٹنگ ڈیزائنر چونکہ لائٹنگ میرے کنٹرول میں تھی تو لائٹنگ سے اس میں ہم نے وہ سارا جو ایمبینس تھی اور جو موڈ تھا اس کو کیا اور اس میں دوسرا چیز ایلیمنٹ تھا جو میں نے ویزیبیلیٹی کا پہلے ذکر کیا تھا کہ ویزیبیلیٹی کا ایک رینج نکل جائے تو ویزیبیلیٹی ختم ہو جاتی کہ چیزیں گھوم ہو جاتی ہیں وائٹ ہو جاتی ہیں یا اتنی لائٹ کم کر دیں کہ اندھیرے سے مرچ کرنا شروع ہو جائے تو دو تھرش اولڈ ہوتی ہے جو لور تھرش اولڈ ہے اس پہ کام کرنا سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا کیونکہ اس پہ پھر بندر کو اگر پاورفل سین ہے آپ نے کنٹرول صحیح کیا ہے تو آپ کو اٹینشن فل ملے گی اور اگر آپ بیلنس خراب ہو گیا ہے تو بیور انٹرس چلا جائے گا آپ کا فلاپ ہونے کا چانس زیادہ ہوگا شروع اس ٹائٹل کے بعد ہوتا ہے اس میں اس کو آپ غور دیکھیں کہ اس میں سارے ایمیچرز ہیں فیسز بھی ان کے پینٹ کی ایمیچرز لڑکیاں تھیں اور تصویریں نہیں آنی تھی پریس میں تو وہ گریفک ایلیمنٹ تھا ڈریس اندر اس کا بلیک ایپ بلیک کے اوپر کلر چو گئے تھے جو ہر سین میں ہر موڈ کو ڈپیٹ کرنے بھی کیا تھے اور اٹموسفیر کریٹ کیا گیا تھرہ صرف سیمپل لائٹ اور فاغ مشین اور فلکر کے اس کے علاوہ تھا یہ لاہور میں الہمرا سٹیٹ جہاں پہ پروفیشنل لائٹنگ سسٹم نہیں ہے ہم نے جو بھی اویلیبل ریسورسز تھی اس کے سروائیو کرنا تھا اور اسی کے سارا پرفارم کرنا تھا اس میں دکھانا بھی یہ تھا جو موڈ ہے سارا وہ ڈامیننٹ رہے وہ پرامیننٹ رہے اور جو میسج ہم لے کے چلے ہیں سائیکل آف لائف کہ آدمی خدا کی طرف سے آتا ہے وہ جب فیز کے انڈ پہ 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 ہر حالت میں ہی ریٹرن کرنیٹر اس میں بھی کلائمیکس ہی ہوتا ہے اس میں سے ایک سین میں نے دکھا ہے اس میں تین چار ویریشن استعمال ہوئی ہیں جتنی لائٹس ہیں جو ویلیبل ٹول تھے ڈریم تم کر نہیں سکتے تھے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ دے دیں تو سٹیج بھی پروفیشنل نہیں تھا ایک فالو سپار تھا ہمارے پاس اور میرا خیال ہے پانچ لائٹیں تھیں ٹوٹل اور پانچ لائٹوں میں سے تین پہ جیل لگے ہوئے تھے اور دو اس میں کور کیے ہیں سپار لائٹ میں فالو وہ پروفیشنل نہیں تھا وہ کبھی سپار بڑھا کر دیتا تھا کبھی چھوٹا کر دیتا تھا لیکن یہ گرافکس ایلیمنٹ اور ڈریسز کسی ہے اور لائٹ کے ذریعے یہ کمبائن کر کے لائٹنگ دیزائنر ساؤنڈ یہ سارا مکس کر جب آپ کر تے ہیں تو جو ایفیکٹ بنتا ہے جو ایمپیکٹ بنتا ہے وہ اس میں دیکھیں کہ کہ کہاں کہاں پہ کیسے سینج ہوتے ہیں اور یہ کی سین میں کتنی بلینڈنگ ہے کتنی لائٹنگ کا کنٹرول ہے دیکھیں کہ اتنی منیمم جگہ پہ ہے اس میں اٹریکشن ہے کمال نہیں جو ہیومن فگرز تھی ان کو گریفکس استعمال کیا گیا اور ان کو جہاں جہاں پہ بلینڈ کرنا تھا یا چھپانا تھا کچھ کرنا تھا اس کو فاغ میں لپیٹ کے چینج اوورز کے لئے کیا اور لائٹنگ میں ہی جو اپنے وائٹ پوشن دیکھا تھا فاغ کا چینج سرٹن ڈریس جو کہ فسیلیٹی وہاں پہ ٹائم نہیں تھی اس کرنے کے لئے تو وہ آن سکرین چینج کرنا تھا تو اس کو دھیان بٹا کے لائٹنگ سے کنٹرول کیا اور وہ ڈریس چینج کر لیتے ہیں اور ڈریس چینج کرنے کے بعد جو اگلے سین میں آتا ہے وہ لائٹ ساری بند کر کے سٹروب لائٹ کا استعمال کیا گیا کہ گرافک ایمیجز وہ دماغ میں کو کنوے کریں کہ یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ آیا ہے اس پیریڈ میں ایکٹیویٹی جتنی ہو رہی ہے وہ صرف ایمیجز ہیں وہ گرافک پیٹنز ہیں گرافک میسجز ہیں ہیومن آجاتی ہے فروزن ایمیجز سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹراسٹ بیلڈ کرنا ہوتا کہ اگلے اور پچھلے سین کے درمیان میں چینج آور لانے کے لیے آپ کو سسپنس دیتا ہے یہ دیکھیں کہ اسی لائٹ میں ہم نے ایک ٹرانزیشن کہاں سے شروع کی تھی کس فیز میں سے گزر کے گئے ہیں اور کہاں پہ 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 ختم کیسے کیا ہے اس جو اینڈ پہ آنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سین کا وہ حصہ تھا جب ٹرانزیشن نومل ہیومن ورلی لائف سے اس کی ڈی لنگ ہو جاتی ہے اور اس کا چینج آور آتا ہے اس چینج آور جو بدلتی ہے ٹرانزیشن میں آتی ہے سارے کے سارا لائٹ گزائنر کا کمال تھا یا کام تھا اس میں باقی اس میں سارے کاریکٹر جن نہ وہ مچھور ڈانسر ہیں نہ مچھور پرفارمرز ہیں کوریوگرفی بھی ان کو اتنی غور سے دیکھیں اگر میں فل لائٹ میں پلے کرتا تو سارے اس کے ڈیویگرفی بھی سامنے آجاتے ہم کنٹینیو فروم دی سیم پکچر جب میں نے کہا تھا کہ موڈ کو کریئٹ جب کرتے ہیں یہ سٹیٹک پکچر دیکھ رہے ہیں سٹیٹک میں آپ کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ جب ہی موو کریں گے تو کن کن ایریاز میں کیا کیا ان پہ ایفیکٹ پڑھیں تو میں اس میں آپ کو سیمپل دکھایا تھا بھی کہ وہ جگہ پہ سپارٹڈ جگہ بنائی ہوتی ہیں ہم نے پہلے ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی مومنٹ اور ان کے موڈ چینج کے ساتھ چیزیں ہم چینج کرتے رہتے ہیں فالو ہوا کرتی تھے دھوم اور تا نکالتے ہوئے سٹرو مشین یا فلکر کہتے ہیں اس کو لینگویج میں آم مارکٹ میں فلکر وہ ہوتی اس کی سپیڈ آپ پیری کر سکتے ہیں یہ کنٹینیوز فلیش لائٹ ہے ہر ایک دنیا میں فلیش کے بعد بوجھتی جلتی بوجھتی جلتی بوجھتی اور کیسے انٹریس کو پھر ہولڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جب وہ تریش ہولڈ کے بلکل قریب ہوتی ہے تو پرامیننس کے لیے اور چینج آور کے لیے اور ٹولز کیسے استعمال کرتے ہیں کہ بورو ہو کے دیکھنا نہ چھوڑ دے اور وہ اتنا بھی نہ ہو کہ ہاتھ چیز ریویل ہو جائے تو کنٹرول ریویلیشن میں سسپنس اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے کنٹرول اپنے پاس ہونا چاہیے اس تو ٹولز کا استعمال ضروری ہے ٹولز کا نالج کہ کہاں تک وہ جا سکتے ہیں جو میرے پاس تھا اس میں جو فیکٹر میں نے یہ ایج کہا کیا تھا اس میں کالج کے ینگ سٹوڈن بھی تھے لیکن اس میں کوئی ہاف کی پبلک وہ تھی جو سکسٹی پلس تھی تو وہاں بھوڑے لوگ بھی تھے تو مجھے وہ سارا دھیان میں رکھتے ہوئے کام کیا تھا کہ یہ اگر جہاں جہاں ان کا تھرشولڈ پہ کنٹرول جانے رگتا تھا وہاں پہ ہائی مشین یا فالو سپاٹ وہ ہم ایڈ کر لیتے تھے اور اس سارے کانٹنٹ کو بچانے کے لیے آپ نے گھر گوھر کیا ہوگا کہ ان کے پیچھے سب کے اوپر تین بیک لائٹ لگی ہوئی تھی جو بیک لائٹ میں کلر بھی چینج ہوتا رہا تھا وہ پرامیلنس دیتی